میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آمیر بھائی یا علی بھائی مجھے یہ کہہ دے کہ میں نبی جیسا ریزمبل کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مطلب میں ان کی جیسا ریزمبل کرتا ہوں تو یہ میرے لئے ایک کمپلیمنٹ ہے کیونکہ میری ریلیجیس پرسنیلٹی کے ساتھ مجھے ایک تشبیح دی جارہی ہے اب پریتی میں آپ کو بھی ایک کمپلیمنٹ دیتا ہوں کہ مجھے وراہا جیسی دکھتی ہو آپ اس کو کمپلیمنٹ لیں گی یا اس کو کچھ اور لیں گی وہ آپ تک ہے جن لوگ کو سمجھ آ گیا وہ جان رہے کیا میں کہنا چاہ رہا تھا اچھا ایڈم کی بڑی باجی آ گئی ہے وہ کہہ رہی ہے جی اپنی بکواس بند کرو ایڈم کو کچھ نہیں بولو ٹھیک ہے جی میم آپ نے کہا اور ہم نے مان لیا ایسی کی تیسی بہت شکریہ نیچے بیٹھ کے سنیں اچھا تو بہرحال اچھا آگے چلتے ہیں بڑا زبردست تفسرہ اکنالج اسلام بھائی نے بھی وراہا کے ساتھ کر دیا ہم جناب آگے چلیں لگے ہیں ویڈیو کی طرف کیونکہ یہ تفسرہ بڑا ضروری ہے اور اس کے بعد ہم نے آپ کو دینا ہے جناب اچھا چلو اب ہی اپنی اوقات سے باہر نکل گئے ہیں کیونکہ ہم تو بات کرتے ہیں ذاتیات کی اور ان کے پلے کچھ نہیں رہتا تو یہ پھر چلانگیں مارتے ہیں اچھا آمر بھائی میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ اس نے کہا ہے کہ یہ نعوذ بلہ جس طرح کی الفاظ میں وہی دوبارہ سے پہلے دوہر آ دوں کہ یہ بازاری الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنے بازاری ہونے کا ثبوت دے رہا ہے اگر اس کو بات ہی کرنی ہے تو چیلنج میں نے کر رکھا ہے آپ نے کر رکھا ہے ہمارے چینل پہ نہیں آنا کوئی مسئلہ نہیں ہم ایک نیوٹرل پلیٹ فارم پہ جا کے بات کر لیتے ہیں تاکہ تیری اوقات جو ہے وہاں پر موڈریٹر موجود ہو تیری اوقات وہاں پر ہم دکھائیں اور وہاں سے تو اپنا مذہبی فریضہ نبھاتے ہوئے اپنی لنگوٹی چھوڑ کے بھاگے ہم تو یہ چاہتے ہیں تو اپنے چینل پہ ہمیں بلا کے تو گالیاں دینے کے لیے چاہتا ہے ہمیں بلانا جو کہ تم نے پہلے بھی کی ہے آمیر بھائی اور میں ہم الحمدللہ ایک ٹیم کا حصہ ہیں اور میں آپ کے چینل پہ یعنی کہ ہماری ٹیم آپ کے چینل پہ آ چکی ہے اور آپ کا یہ بزاری انداز ہم وہاں پر دیکھ چکے ہیں صرف ہم نہیں لوگ دیکھ چکے ہیں ٹاپک پینٹی تھا اور ٹاپک یسو کو آپ نے خدا ثابت کرنا تھا وہ ثابت کرنے کے بجائے آپ بزاری لینگویج پہ اتر آئے تھے اور مجھے آپ نے نکال دیا تھا تو اس وجہ سے ہم آپ کے چینل پہ نہیں جاتے اور وجہ کوئی نہیں ہے آپ کے جتنے چینل آپ کے ایکس مسلمز کے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں تمام چینل پہ جا چکا ہوں اور انہوں نے آپ ہی کی طرح جو ہے کیونکہ آپ کے ساتھ رہتے رہے آپ کی گود میں بیٹھتے رہے اس لیے انہوں نے بھی یہی بطیرہ اپنایا اور انہوں نے مجھے اپنے چینل سے نکالا ٹھیک ہو گیا اچھا زبردست میں کئی دفعہ یہ اسلامی کو ایکنگ چینل پہ جا کے کہا چکا ہوں کہ یار چلو ہم سے تو تمہیں خوف آتا ہے ہم سے تو تمہیں جناب مرود اٹھتے ہیں تمہاری باسی ہانڈی اُبالے مارتی ہے کہ جب آمیر حق کا نام آتا ہے کیوں جی بڑے جوتے مارتا ہے وہ بھی تیل لگا کے لساں پاندھا ہے تو بھئی اسلامی کی ویکنگ چینل تو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ پار انہوں تک کبھی کبھی بھی ان کی تو طبیعت ہی ایسی بن گئی ہے وہ چاہ کر بھی ان کی طبیعت ہی پڑا نہیں کرتی کہ وہ سخت جملے بولیں میں نے ان کو دیکھا ہے بڑے غور بھئی تم ان کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہیں اور یہ جو بندے دو گئے تھے انہوں نے کون سی تم پر گالی گلوچ کی تھی بغیارت کے بچے ہیں تم ان پر ٹوٹ پڑے ہو شریف لوگوں پر تو آ نہ کبھی میرے سامنے اور یہ زبان استعمال کر جو تو کرتا ہے تو میں تجھے بتاؤں کہ جیسے کوتیسا کیسے ہوتا ہے بلکہ ایک گال پہ تماشا میں تیرے جو ہے نا دونوں گالوں کا اوپر تماشے ماروں گا نا تو پھر بائبل کی طرف دیکھنا کہ اب کرنا کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ذرا آگے چلتے ہیں وڈیو کے اوپر آپ سنیے گا اس کی زبان اور میں نے پھر لنک پبلک کرنا ہے ذرا یہ اچھا پھر میں ایک اور دیکھ رہا ہوں نیچے ڈیز بدل بدل کے بڑی بڑی چڑ چڑ رہی ہے بڑی چڑ اچھا نیچے موڈریٹر ہیں تو ذرا گالی بغیرہ کنٹرول کریں ہمارے ٹیم کے بھائی ہیں بسالت بھائی وہ بیان کر رہے ہیں کہ جی نیچے کو گالیاں شارعیاں نکال رہا ہے یار ہمارے لوگ گالیاں بغیرہ نہ نکالیں ٹھیک ہے تھوڑا پولا پولا کر کے جو ہے نا ان کے ساتھ ہم کریں گے آپ اٹینشنل لیں گالیاں شارعیاں نہ نکالیں سبدا نہیں ہونا ٹھیک ہے نا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ آگے جا کے کیا زبان استعمال کرے وہ کریں گے مجھے جو خوشی چڑ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نیچے آئی ڈیز بدل بدل کے ہوئے 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 اتنی تڑپ اتنی تڑپ تو تڑپ رہے ہیں لنک میں کروں گا پبلک تو تب آ جانا اپنا سارا غصہ بھائی گالیاں نکالنی ہے تو لائیو آ کے نکال لو مزہ تو آوے بھائی کلی کلی گال کھڑ کے کڑو مزہ دے آوے نا آگے چلیں اچھا کہتا ہے حیسائیوں کو کتا کر رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کو فیل ہوا ہے کہ میں نے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر حیسائیت کی کتے والی کر دی ہے اب اس کو فیل ہو رہا ہے میں کیا کروں یہ درہ سوریے گا کہتا ہے حیسائیت حیسائیوں کو کتا کر رہا ہے دراصل یہ کہہ رہا ہے حیسائیت کی کتے والی کر دی ہے سوریے گا ہاں بالکل یہ مطلب موسلمان ہیں سبر کریں وہ مسلمان ہیں پاکستان میں رہتا سالہ رامزادہ وہاں سے مارے لگا ٹویسٹ اچھا عمر بھائی اگر اس کو اتنا ہی دوکھ ہے کہ یہ کرسینٹی پہ کچھ ٹیمز کی ہیں عمر بھائی نے کی ہیں اور اسلامی کا ویکننگ ٹیم نے کی ہے اور اسے اس کے مطابق وقتوں والی ہوئی ہے تو اس کے اندر غیرت کیوں نہیں جاگی آکے کہتا ہے میں دفاع کرتا ہوں اس کا بلکہ کہتا ہے میرے ساتھ ان کا نام ہی نہیں لو میں نے نہیں دفاع کرتا ہاں بڑا پیارا پوائنٹ اٹھایا آپ نے کیا بات ہے تو اس کا جواب پتا ہے کیا ہے علی بھائی تکیہ سیمپل جی بلکل عیسائیت کا تکیہ یہ سیمپل اس کا جواب ہے ٹھیک ہے کہ بھائی اچھا مان رہا ہے کہ عیسائیوں کی کتے والی گھر تو دفاع کرنا ہے بیٹا بھائی جب چلو یہ تو پاکستان میں نہیں ہے نا جی ہم نے پاکستانی کرسٹن کے ساتھ ایسا کر لیا ہے تو تو پاکستانی نہیں ہے اور گدے تو سامنے آ کے اپنی کرسٹینٹی مجھے لگتا ہے اس نے بھائی کیوں کی شاپ کھولی ہوگی اس کو پڑے ہوگے لکھا اس نے سمجھا ہوگا کہ بھائی سب کوئی لتر پڑتے ہیں اللہ کے پٹے وہ تیرا ٹیسٹ ٹھیک نہیں تھا ٹھیک نہیں تھا ٹھیک نہیں تھا ٹھیک نہیں تھا ٹھیک نہیں ایک سپائری گوشت بیچا تھا بے غیرت انسان کجھے تب جوتے پڑے تھے ہے بار بی کیوں میں نے شاپ کھولی اچھا جی آگے چلتے یہ سنیے گا اس نے عیسائیوں کو ہی گالی دے دی ہے وہ بھی بہن کی درہ سنیے گا دیکھئے گا سنے درہ پاکستانی اس تم اندیا میں رہتی ہو تمہیں تبتہ بھی نہیں ہے پاکستان میں ہو گیا رہا ہے پاکستان میں ایک بندہ جا ہے وہ بار بی کیوں کی شاپ نہیں ہو سکتا کرسٹین کیونکہ کرسٹین جی بلکل جی یہ مسیح علیہ السلام کو بھی گالیاں دیتا ہے اصل میں میں نے کہا ہے کہ اصل میں یار آمر بھائی آپ سمجھ کیوں نہیں رہے یار ایک شریف گھر کے گھر میں پیدا ہونا اور بازار میں پیدا ہونا میں بڑا فرق ہوتا ہے یہ اس چیز کا اظہار کر رہا اپنے آپ کو گالیاں دے رہا ہے اپنے کرسٹین بھائیوں پر اپنے مسیح کو زبردست لو جی آگے یہ جو بندہ اس کے ساتھ بات کر رہا ہے اس نے بلکل گالی نہیں دی صرف اتنا اس کا قصور یہ تھا اے وما نکم ان کا جرم نہ تھا صرف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے اے حق مانو وہ یہ کہتا ہے کہ آواز حق پہ آج جو اس کا جرم بچارے کا یہ تھا یار میں اس بھائی کو نہیں جانتا نہ میں ابودعود بھائی کو جانتا ہوں نہ کبھی یہ میرے چینل پہ آئے ہیں یہ جو بھی بھائی ہیں اللہ ان کو ان کی حمد کی جزا دے انہوں نے تنی گالیاں سنی اسلام کی خاطر اللہ ان کو قبول ہوں منظور فرمائے اور آئندہ کبھی اس بغیرت کے چینل پر نہ جائیں اس کو ہم گسیڑ کے باہر نکال لیں گے بے فکر رہے ہیں آپ یہ آئے گا اس کتے کی دھوم کو میں سیدھا انشاءاللہ کروں گا جھوڑ بولتا ہے عیسائیوں کے آت کا بنا گوش نہیں میں بتا رہا ہوں میرے گھر کی جو میڈ ہے وہ کرسٹن ہے میں ان سے ناشتہ بنواتا ہوں وہ کھانا بناتی ہیں ٹھیک ہے ہمارے ہمارے کتنے کتنے بڑے ہوتلز اور ایونٹ آرگنائزرز جو ہیں جو مارکیز ہیں یہ مارکیز دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر بڑی بڑی مارکیز ہیں ان مارکیز کے جو چیف شیف ہیں چیف شیف وہ کرسٹنز ہیں پی سی ہوتل کے اندر پر کاؤنٹینٹل ہوتل کے اندر جو اسلام آباد میں ہے ٹھیک ہے پی سی ہوتل کے اندر جو شیف کی ٹیم ہیں وہاں کرسٹنز ہیں آپ کے ہوتل سرینہ کے اندر کرسٹنز ہیں کچن کی بات کر رہا ہوں سویپرز کی نہیں کچن کی کھاتے ہیں سب تو نے اگر کسی جگہ پر خبیز کے بچے تیرے ساتھ وہ معاملہ ہو گیا ہے تو نے اس کو جناب سب کے اوپر ڈال دیا ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا اچھا آگے چلتے ہیں چیک کریں ذرا کہتا ہے اپنی سٹریم شروع کرتا ہے گالی سے اور انڈ کرتا ہے گالی سے پہلے تو تمہیں ڈیفینیشن کرنی پڑے گی کہ گالی تو بیٹا آہ میں نے کر دیا اچھا تو گالی کی سمجھتا کس کو ہے پہلے تو یہ بتا یار یہ جو موڈریٹرز ہیں یہ ایکٹیو ہیں یہ موڈریشن بھی میں نے یہاں سے کرنی ہے تو مجھے بتا دے میں پھر ادھر بھی توجہ کر لوں گا بگر نہ ہمارے جو موڈریٹرز نیچے موجود ہیں جنہوں نے ذمہ داری لی ہے تو تھوڑا سا ذمہ داری لے لیں بھائی ٹھیک ہے تنخواہ میں ٹائم پر نہیں دیتا مگر چلو آپ تو ذمہ داری پوری کریں نا اچھا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یار حد ہو گئی ہے کہ کہتا ہے جی گالی آ میرا گالی دیتا ہے کوئی ایک جو گالی کی ڈیفینیشن پر پوری اترتی ہو نمبر ون پوائنٹ میرا میں نے گالی دی ہو نمبر ون نمبر دو جو بات میں نے کی جو بات میں نے کی اس بات میں کوئی ایسی بات دکھا دو جو تمہاری ٹیم نے پہلے نہ کی ہو تم لوگوں نے پتا کیا کہا تھا اسلامی کو ایک نہیں ٹیم کیوں کتنی گالیاں دی ہوئی ہیں تم نے یہاں تک خبیص انسان تم نے یہاں تک کہا اس بندے کو جس بندے نے کبھی تمہارے بارے میں کوئی سخت جملہ نہیں بولا تھا علی رضا خورم بھائی میں اب جملہ نہیں ریپیٹ کر سکتا میں نے بڑی مش دل پہ پتھر رکھے علی بھائی سے زیادہ تھے لیکن میں نے پچھلی سٹریم میں بھی ایک بار سنایا تھا جب ایڈ ایف سیکر پہ بات ہو رہی تھی تم نے ان کی والدہ کے بارے میں کیا جملہ استعمال کیے تھے بے غیرت انسان اب پڑھ اچھا اب چیخے پتہ کیوں نکل رہی ہیں چیخے پتہ کیوں نکل رہی ہیں کیوں کیونکہ تمہارے ساتھ وہی ہو رہا ہے جب تم تسلی سے ہاتھ باندھ کے مسلمانوں کو اسلام کو گالی نکالتے تھے تنہاں گھومتے تھے تمہیں کوئی پروانی ہوتی تھی مگر جب جیسے کو تیسا ہوا اینٹ کا جواب پتھر سے ملا تو تمہیں لگ گئے ہیں پیچس تمہاری دوڑ بھی لگ رہی ہے اگا دوڑ پچھا چوڑ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آگے چلو اچھا جی آئے یہ یہ درد بتا رہا ہے نیچے والا یہ درد بتا رہا ہے کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے بہت تکلیف یہ درد بتا رہا ہے تو لگے رہو میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں تمہاری تڑپ آگے چلیں جی اس بندے کی بات کر رہے میں ساتھ جو اپنی لائف سٹیم شروع کرتا ہے کالی سے اور ختم کرتا ہے کالی پہ وہ آئے میرے سامنے کبھی اس کے پیر کے نیچے لے کے ہوں گا اس کے پیر کے نیچے لے کے ہوں گا آنا سامنے یہ جو دھوے کر رہا ہے آ کے سامنے کر نیوٹرل چینل پہ لا تجھے تو یہ لگتا ہے نا اچھا آگے جا کے آپ دیکھیں گے میں تو یہ کہہ رہو نا میرے چینل پہ آ تو ساتھ میں ایڈ کرتا ہوں نیوٹرل چینل پہ آجا اس میں اتنی ہمت نہیں ہے اتنی ہمت کہ یہ یہ کہہ دیتا وہاں کہ چلو نیوٹرل چینل پہ آجو عویت سنتان پشپا بھئیہ وہ دو کوڑی کا وہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور بیٹھ کے اس کے سامنے ابودعود بھائی نے کہا کہ ساحل بیٹھا ہوا ہے اس سے پوچھ لیتے ہیں یہ تو اپنے چینل پر نیوٹل ڈیبیٹ کراتا ہے اسی سے پوچھ لو کیا کروا دے ماں مر گئی مو سے آواز نہیں نکلی شارٹ ہو گئے بس فارغ ہو گیا کرنٹ ختم ہو گیا تیرے اندر بولتا نہ اس وقت بولتا اس وقت کہ آمیر حق کو لے آو نیوٹرل چینل پر ڈیبیٹ کروں گا تیرے پتے میں پانی نہیں تیرے پتے میں پانی نہیں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار خنجر تلوار سے تو تعلقی کوئی نہیں ان کا پادریوں کا ان چوڑوں کا نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں آگے چلیں اس کو بھی اس کے پیر کے نیچے لے کے آنگا اس کے پیر کے نیچے لے کے آنگا آئیں میرے سامنے وہاں پہ بیر کے گالیاں دیتا ہے وہ اس کی اوقات ہی نہیں ہے میرے سامنے آسکے پاکستانی یہ جتنے بھی مزلح جنران چیلو کھولے ہوئے ہیں پاکستانی مزلح جنران چیلو کھولے ہوئے ہیں مجھے آئے کسم حمد ہے یہاں پہ آکے پکواس کریں اپنے مذہب کو دیفینڈ کر کے دکھا دے میں اسلام قبول کرلوں گا آئے 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 کیا بات ہے تیرے پہ لانت اللہ کے پتھے تُنہیں یہ غیرت کھا کے نہیں کہا کہ میں اپنے مذہب کو دفاع کروں گا ڈوب کے مرجہ اپنے چینل پہ بیٹھ کے بھی تُو اس حد تک برزدل اور ڈرہ ہوا انسان ہے آؤ ہم کہتے ہیں ہم تمہارے مذہب تمہارا مذہب بھی تمہیں دکھائیں گے اپنے مذہب کو ہمیں دفاع کی ضرورت نہیں وہ ہے ہی سچا علو کے پتھے زبردست اور علی بھائی یہاں میں کہہ دوں یہ کہہ رہا نا جتنے مسلمانوں کے چینلز ہیں میں ان کو کہتا ہوں آئیں یہاں پر اور دفاع کر جائیں اپنے دھرم کا تو میں اسلام قبول کرلوں گا تجھ میں حمد ہے تُو مجھے چیلنج کر نام لے کے باپ کا نام لے کے چیلنج تیرے باپ کا نوکر نہیں ہوں میں برابری کی سطح پر بات کرنے کا قائل ہوں جب تک بائی لیٹرل ڈائلوگ نہیں ہوگا ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں ہم بائی لیٹرل ڈیلیشنز کے قائل ہیں پوری دنیا کے اندر اسلام نے کبھی دروازہ بند نہیں کیا کسی کے ساتھ مگر ہم بات کریں گے برابری کی سطح کے اوپر ایسی کی تیسی تیری زادہ چوڑا تو مسلمانہ دے گے تڑ تڑ چاڑو پھڑا کے کانتے دو وجا کے گٹر دے ٹکنچے مو دے کے تیروں میں پوچھا گا چوڑیا تو گلہ کرنے آیا ہے ٹھیکے دار میں اسلام قبول دور فٹم ہوں دور دور اسلام نہ قبول کریں خبیصہ تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے چوٹا مکہ خود ملحد ہے عیسائی بھی نہیں یہ ثابت کر دے یہ عیسائی ہے کوئی ڈاکومنٹ پیش کر دے یہ عیسائی ہے کوئی اوفیشل چرچ کا ڈاکومنٹ پیش کر دے کہ یہ عیسائی ہے میں اس کو مان لوں گا جاؤ اور بتاؤ چرچ کا اوفیشل ڈاکومنٹ پیش کر دے یہ عیسائی ہے لو یہ بھی میں نے چیلنج کر دی ہے دکھا سکرین کے اوپر دکھا کہ چرچ نے تجھے اوفیشلی کہا ہو یہ کرسٹن ہے تو پتا چال جائے گا بڑا آیا تو مجھے چیلنج کر باپ کو چیلنج کر میں تیرے سامنے آ کے بیٹھوں گا نیوٹرل چینل کے اوپر آ اپنی کھڑ سے باہر نکل جب تک تو اس سے باہر نہیں نکلے گا بات نہیں بنے گی یہ ڈرامے تیرے چلتے رہیں گے علی بھائی غالبا دوبارہ جوائن کر رہے ہیں آگے جوائنے میں اسلام قبول کر لوں گا وہ جتنے بھی آئیں گے وہ آ کے لیفت رائٹ جائے گے وہ کیٹی مسلم نہیں آتا وہ آ کے کیا کرتا ہے زلیل اب ایس بھائی کو اس نے گالی نکالی ہے کہتا جوائیں گے لیفت رائٹ جائیں گے میں سیدھا گھسوں گا تیرے اندر وہ جو تُو نے سراخ بنایا پول ریڈ کلر کا اس کے اندر ایسے کر کے گھسوں گا اور گول گول گھومنا شروع کر دوں گا اس کے بعد پٹا کے مارتے رہا کیوں بات کی اس نے اب تنیس سن رہے ہیں نا کیوں بات کی اس نے آپ کے سنٹیمنٹس کو ایجیٹیٹ کرنے کے لیے پروک کرنے کے لیے میں یہی بولنے والا تھا امیر بھائی کی یہ بار بار پاکستان کا نام اس لئے لے رہا ہے کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ اس کی میکسیمم کے آرڈینس ہے وہ کون ہے ہم ہاں جی یہ وہی کارڈ پھیر رہا ہے اب ان سے وہ لینے کا اپیزمنٹ لینے کا ان سے وہ سنٹیمنٹ ان کے اجاگر کرنے کا کہ میں ایک بار یہ لفظ پاکستان بول دوں آلیڈی یہ لفظ جو ہے میرے جو آرڈینس ہیں ان کو بڑا پسند آتا ہے جب کرٹیسزم میں سنتے ہیں تو بس سب میری واوا ہی کریں گے اور کو سنیں گے نہیں کان بند کر دیں گے کیونکہ ہمیں ٹن نہیں میرے بھائی آپ کا مایک شاید نیوٹیڈ ہے آپ جی 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 سوری اچھا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس نے وہاں پر انڈیا پاکستان سٹارٹ کر دیا انڈیا پاکستان بات ہو رہی تھی میرے ساتھ ڈیبیٹ کی بات ہو رہی تھی نیوٹرل چینل کی بات ہو رہی تھی ٹاپک کی بات ہو رہی تھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی تو نے بیچ میں انڈیا پاکستان کو سٹر دیا کومن سینس تو نیو کومن سینس خدا دا ناج پانگ پینی چھٹ دےو جو کرتوت تمہارے بھگوانوں نے کرنے تھے کیا تم نے بھی وہی کرنے ہیں خدا کا نام ہے وہ کرتوت کرنے چھوڑ دو ہوش کرو تم تو کہتے ہو جی ہندویزم کچھ بھی ہوش کرو وہ کروانا کیا چاہ رہا ہے وہ چاہ رہا ہے انڈیا پاکستان میں الجھا دوں اصل ٹاپک سے توجہ ہٹا دوں آگے سنیں پتہ آپ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے وہ ہندو جو لڑکی ہیں ان کو کیا کہتے ہو تم لوگ کشتیاں کہتے ہو جو اچھا مجھے نہیں پتا اس کی یہ بیٹھتا کن لوگوں کے ساتھ تھا یہ دلوں شلوں کے ساتھ بیٹھتا ہوگا شرابیوں کبابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہوگا یا ان کے بوٹ شوٹ پالے یا ان کے گھر چوڑا لگا ہوگا مجھے نہیں پتا میں تو اس کو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ چوڑا چوڑا لگا ہوگا وہاں پر ٹھیک ہے اچھا جی تو میں تو نہیں پتا کہ یہ کیا کام کرتا تھا تو اس نے کہنا شروع کر دیا ہندو لڑکیوں کو یہ کہتے ہیں خبیص انسان جوٹ کا کیا جو اس کا کیا جواب دوں کیا جواب دوں اس کا اور اگر کسی نے کیا بھی دیا تو ہم اس کو انڈوس کر رہے ہیں یعنی سٹریم کے اوپر اس چیز کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا کہ گویا یہ سارے پاکستان اور سارے مسلمانوں کی بات ہے کوئی اکل کو ہاتھ مارو ایک بندے نے اگر وہ غلطی کر دیا تو وہ ایک بندے کی غلطی ہے مجھے نہیں پتا پاکستان کے کیا حالات ہیں آگے سنیں آمر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یا انڈیا میں کیا ہو رہا ہے بات تو ڈیبیٹ کی ہو رہی ہے کہ تُو اپنے مذہب کو اتفاہ کرے گا یا نہیں اولو کیا پٹھے تُو یہاں پر شیاست جھاڑنے لگ گیا ہے تُو سمجھتے ہیں لوگ بے وکوف ہیں ہنجی بلکل یہی تو بات ہے جو تنی بچاروں کو اسلام کی دشمنی میں سمجھ نہیں آرہی ان جتنے اسلامو فوبیاں ہیں فوبیا کہتی اس لیے سائیکلوجیکل ڈیسورڈر ہے نا مینٹل ڈیسورڈر ہے فوبیا تو جن کو اسلامو فوبیا ہوئے ہیں ان کے ذہن مہوف ہو چکے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ بات تو اریتی ڈیبیٹ کی انڈیا پاکستان سندھ کہاں سے آگیا ہندو عیسائی لڑکیاں کہاں سے آگئیں اور تم میرے سے بات کر دلائل کے اوپر کتابوں کے اوپر تو بیچ میں کس گیا جناب ان لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوا ان لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوا آگے جلے اچھا دیکھو کیسے پین پوائنٹ کر رہے ہیں جیسے خود ہیرہ منڈی کا یہ دلال ہو ٹھیک ہے ایسے پین پوائنٹ کر رہے ہیں سر بزار میں رہا ہے نا یہ اس کی لینگویج بتا رہی ہے میں نے تو آپ کو پہلے سٹارٹ میں ہی بتا دیا تھا اس کا تجربہ ہے جی جی یہ پین پیک اس میں کنفرم ہے اچھا جی شاہ جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں فرانکفورٹ بھائی فرانکفورٹ بھائی اہلن وسہلن کیا آل چال ہے الحمدللہ آپ کی آواز چلے گی ہے شاہ جی ہمیشہ کی طرح شاہ جی تو اب آئیے آواز جی 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 نہیں سر پھر کٹ گئی ہے شاہ جی شاہ جی ری جوائن کرو شاہ جی تو اڈیواز نہیں آ رہی مدہ خراب ہو جانا جی تو اڈیواز نہیں جی آ رہی آگے چلتے ہیں جی جنہی در میں شاہ جی کا نیٹ وغیرہ ٹھیک ہوتا ہے ان سے پھر تفسرہ لیں گے اس کے اوپر کیونکہ یہ لوگ بھی ایڈم سیکر کے ساتھ کافی ڈیبیٹ وغیرہ کے پلانز اور گفتگو وغیرہ کا چل رہا تھا سنیں گے ان سے بھی تفسرہ آگے چلتے ہیں آج دا پروگرام پھر میڈم تھی رکھ لیں دا برحال اے بھے کہیں میں دوں گا آج کا پروگرام ہمارا جو چپٹر چل رہا اس کو میں فالو کرنا ہے بیٹھیں گے تسلی سے اواز اٹھا کے تم بچی لے کے آ جاتے اور سے چوت کے رکھ دیتے ہو یہ تمہاری اوقات ہے پاکستان کے اندر ہے کوئی پاکستان نہیں آیا مجھے بتائیں سال میں چھے سو ہندو بچیوں کا ریپ کرتے ہیں تم لوگ ٹاپک یہ تھا سوال یہ تھا یسودی اے کتیے انہیں پچھے آسی ہمارے چینلز ہیں مذہب بھی اور ہم مذہب پہ گفتگو کرتے ہیں ہم مذہب پہ گفتگو کرتے ہیں تو اسلام اس چیز کی حضرت نہیں دیتا اور بالفرض ہی پر ایسا ہوتا بھی ہو انڈیا میں کونسا یہ جرم نہیں ہو رہا اسلام اس کو کنڈم کرتا ہے پاکستان میں ہوں یا انڈیا میں بات تو مذہب ہی ہو رہی ہے پٹھے چول شکس اگر کریکٹر کی بات کرنی ہے تو آپ کا کریکٹر یورپ میں جو ہے وہ سب کے سامنے جتنا گند جتنا گند پھیلا ہے ان کی تعلیمات کی وجہ سے پھیلا سیدھی بات ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے آگے چلیں اسلام کے نام کے پر کنورشن دکھا کے دکھا دیتے ہو شانت ہو جاؤ وہ بندہ کہتا ہے شانت ہو جاؤ شور کیوں مچھا رہے ہو تمہاری تکلیف سمجھ سکتا ہوں بھئی آوازیں حق کا نام لے لیا تو اس کے بعد اس کو ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے شورلی کے پیچھے تیلی لگائی ہوتی ہے ریٹھے دی طرح ایک قوم کو شرر شر وہ شبرات کے اوپر جیسے ریٹھے چلاتے تھے ریٹھے تھا پڑکن لاگ پہ ہے مینوں نہ چھڑو اصلیت نظر آ رہی ہے پاکستان کی تو شانت ہو جاؤ اچھا اصلیت نظر آ رہی ہے اوہ میری اصلیت دکھانی تھی وہاں مجھ سے ڈیویٹ کی بات کر رہی تھی پاکستان بہت اچھے اور کوئی شہل ابھی نہیں اسلام نو گالاں کردو پاکستان نو کردو یعنی کوئی بات نہ بن پائے تو پاکستان کو گالی نکالنا شروع کردو اسلام کو نکالنا شروع کردو بہت اچھے یہ تقنیق ہے آپ لوگوں کی چھوٹو چھوٹ چھوٹا لیے بھائی بات تو سن لو اب یہاں سے اصل بات شروع ہونے لگی ہے یہ آپ ذرا سنیے گا یہ اصل مسئلہ یہی ہے نا کہ تم چاہتے ہو کہ وہ لوگ تمہارے چینل پہ آئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم ان کو میوٹ کر دیتے ہو اچھا یہ بھائی نے بڑے پیار سے کہا کہ مسئلہ یہی ہے نا کہ تم چاہتے ہو تمہارے چینل پہ آئیں مگر وہ تو میوٹ کر دیتے ہیں تم میوٹ کر دیتے ہو یا یہ چیز کر دیتے ہو تو وہ تمہارے چینل پہ کیسے آئیں اب اس کو چاہیے یہ تھا کہ یہ دھیم اگر یہ تھوڑا ساتھ دماغ سے سوچتا نا اس وقت تو یہ کہتا چلو یار اس بندے نے یہ گلہ کیا ہے میں اسی بندے کے ساتھ صحیح بول کر یہ ثابت کر دوں پبلک کو کیونکہ سوال آگیا تھا نا میں پبلک کو ثابت کر دوں تھوڑی سی ٹکنیک ہوتی ہے تو میں ثابت کر دوں کہ یار جو ہے نا یہ بات تو غلط ہے جو آپ کہہ رہے ہیں مگر افسوس اس بندے نے اس کے اوپر تباہی پھیر دی اسی کو رگڑ کر رکھ دیا آپ اندازہ کریں اور ثابت کر دیا کہ گالی گلوچ کیا ہے ذرا سنتے جائیے اسی پر چار دوڑا ان کو میوٹ کر دیتے ہو یا نکال دیتے ہو کس کو میوٹ کیا میں نے اتنے لوگ آپ میں بیٹھے رہے ہیں بات کیے ایک بندے کا میوٹ نہیں کیا تم جھوٹ بول رہے ہیں ابو تاہود تم جھوٹا ہی کو نہیں اللہ مکار ہے تم جھوٹے کس بندے کا میوٹ کیا امید جگ اچھا بات وہ کر رہا ہے ایک منٹ جی جی شاہ جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ میں معذرت میں نے بھی دیکھا میں آوڈیو سنا رہا تھا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شاہ جی مایکہ میوٹ کر کے کہ سکتے ہیں آمیر بھائی اب کچھ آواز آئی ہے جی اب آ رہی ہے بلکل میں کہتا ہوں فورا بھی بول رہے ہیں میں سر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس کی اتنی اوقات ہے اتنا بہادر ہے تو اللہ کا پتھا بل سے باہر نکلے کنٹری بتائے اپنا چلو ملک ہی بتا دے اتنی غیرت ہی کھا لے باتیں ایسے کرتا ہے جیسے بڑا کسی بہادر باپ کا بیٹا ہے اور اوقات یہ کہ چوہے سے بھی ڈر پوک ہے تو غیرت تو کھائے نا پھر سامنے تو آئے ملک ہی نام بتا دو چلو اتنی بھی غیرت نہیں ہے اتنی بھی ہمت نہیں ہے یہ کبھی بھی نہیں بتائے گا بس میں سر یہ میرا انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا ہے جزاک اللہ میں نے ایسے ڈالنا تھا اس بات بخت کو ایک پتھر مارنے آیا تھا میں تو میں نے اپنے ایسے کا مار بھی ہے یہ میرا کاؤنٹ کیجئے گا اللہ آپ کا آنہ قبول فرمایا جزاک اللہ آپ نے رونک بکشی آواز اکپر آپ آئے بہت شکریہ صرف محبت کا انشاءاللہ بیٹھے اللہ خیر فرمایا آگے چلتے ہیں جی آپ ذرا دیکھئے گا کہ وہ بندے پر کیسے ٹوٹ پڑا اب دیکھیں وہ آگے سے بات کتنے شریف لوگ وہاں پر گئے اور انہیں جا کے کہا کیا یہی زبان آپ کو سکھائی ہے گالیاں نکالتے رہے تو ایک شریف بندہ آگے سے یہی کہے گا شریف بندہ تو یہی کہے گا مگر اس کو دیکھیں آپ اچھا دیکھیں کہہ رہا ہے مجھے یہ زبان محمد نے سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یسودی کتی کہنے دیئے مجھے یہ زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے تو بھئی مسلمان وہ زبان بول نہیں رہا ایک عیسائی وہ زبان بول رہا ہے آپ یہاں سے اندازہ کریں ابو داود کو چاہیے تھا وہ زبان بولتا کیونکہ وہ بھی تو مسلمان ہیں وہ یہ زبان نہیں بول رہا اس کو کوئی ڈر تھا اس کو کوئی شرم تھی اور اس کے پاس تو شریف عذر بھی موجود ہو گیا تھا کہ تُو نے اس کو پہلے برا بلاکا اور گالیاں نکالی وہ تو تجھے نکال بھی سکتا تھا مگر اس نے نہیں نکالی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر وہ عمل کر رہا تھا تُو نہیں جھوٹے مکار مجھے یہ زبان کو حمد سے کہی ہے ابو داود یہ حمد سے چلاؤ گے اور اینا گالی جلوٹ کرو گے ہاں یار مجھے نہیں پتا تھا یہ میرا نام سن کے اتنا تڑھے اتنا تل ملائے گا مجھے نہیں پتا تھا ہوئے 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 مجھے تو یقین کرو اتنی چس آئیہ نا اس کی اس ویڈیو کے اوپر جو اس لئے باتیں ہیں سنے آگے تو تمہارے پاس آ کے ساہل کے چینل پہ بھی کہا تھا کہ ساہل میڈیو موڈریٹر رہے گا اور تم اس کے ساتھ بات کرو یہ پوائنٹ ہے سل کہ ساہل موڈریٹر اس نے بندے نے ساہل بیٹھا ہوئے سامنے اس نے کہا ساہل بیٹھا ہے ساہل سے پوچھو اس کے چینل کے اوپر موڈریٹر وہ آ جائے گا تم آجو اس کے ساتھ بات کر لو آوازے آگ کے ساتھ یہ ساہل بولا تک نہیں حالانکہ میں نے ساہل کو نوٹ کیا ہے ساہل کو میں نے نوٹ کیا ہے کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی ڈیبیٹ پلان ہو لے لگا وہ فٹا فٹا کیش کرواتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے بیورشپ ملے گی سوپر چیٹ ملے گی مگر یہاں دونوں کی ماں ہی مر گئی دونوں کی تو ان کو پتا تھا کہ جدن الپنگا سی لین لگ گیا نا انہیں ننگا کر کے مارنا ہے تو آمیر حق سے پنگا مطلب چوک میں ننگا بھائی اس کو صاحب بات ہے سب کو دیکھتا ہے تمہارا چینل ہے تمہیں پیسے ملیں گے سب کو پتا ہے یہ بات اس لیے تم ساہل کی چینل پر بھی بیٹ کرنے کے لئے نہیں آ رہے کے نا اگر تمہیں کتنا ہی ہے تو ساہل بیٹھا ہوا ہے ساہل بیٹھا ہوا ہے ابھی بات کر لو دیکھو اس نے کہا ساہل بیٹھا ہوا ہے ابھی بات کر لو ساہل دیمام مار گئی ساہل چپ کر کے بیٹھا ہے تو بول نہ بھئی پانکیا بول اس کی انسانیت بھی سامنے آ رہی ہے جی کہتا ہے میں بڑا انسانیت پسند ہوں اور میں بڑا نرم دل ہوں میں شدت کو پسند نہیں کرتا تو ساہل تو بھی بلکل نگا ہو رہا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے کہ یہ تیری انسانیت ہے کہ تیرے سامنے یہ وحشیانہ طریقے سے وحشیانہ لہجے میں جنگلی لہجے میں بکواس پہ بکواس کر رہا ہے اور تو چپ کر کے بیٹھا کیونکہ کسی چیز کا نام انسانیت ہے تمہارے نزلی وہ پانکا جو پانچ پانچ گھنٹے بیٹھ کے سوپر چیٹ کھاتا ہے مجھے سپورٹ کریں میرے کام کو ہیلپ کریں میں نے کس پھنے ہوں گا کچھ بول لے ہو دونی دوسری اگے چلو یہ ساہل بیٹھا ہوا ہے ساہل بیٹھا ہوا ہے ابھی بات کر لو ساہل کو ایسا موڈریٹر لے لو اور پھر تمہیں اس کے ساتھ آوازہ کے ساتھ بات کر لو مگر تم نہیں کرو گے اس کی آواز کے بعد پاد ایڈ ہو گیا اب آپ چیک کریں یہ کیڑا مکوڑا جس کی اپنی آواز گلے سے باہر نہیں نکلتی وہ کمرے سے باہر کیا نکلے گا اس کو اپنی آواز نکالنے کے لیے اس کے بولنے کے اوپر بھی ٹیکس ہونا چاہیے یہ جو بیچ میں چوہ بولا تھا نا اس کے بولنے کے اوپر بھی ٹیکس ہونا چاہیے کہ بیٹا تو بولنا کیونکہ تو حکومت کے سرے چڑ جائے گا جیسے ہی بولے گا تیری سانس ختم ہو جائے گی یار آمبر بھائی مجھے پہلے ایک سوال کا جواب دیں یہ کیا بات ہے یار کہ اتنا بندہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے چینل پر ساحل کے چینل پر آ جاتے ہیں ساحل موڈریٹر موڈریٹر بھی اس کا چینل بھی ان کا تو یہ پھر بھی نہیں مانا یار اس نے ہائی نہیں کی کیا بات بس اب میں کیا کہہ سکتا ہوں یار میں نے ایک بار نہ کی تھی جب اس نے مجھے رشتہ بیجا تھا اس نے تو اس کے بعد نہ کا رٹہ ڈال لیا میں نے تو ایک بار کی تھی میرا قصور یہ ہے کہ ایک بار نہ کی اس نے نہ نہ کا رٹہ ڈال لیا اچھا بھی لے لوں گا پھر لے لوں گا آجا دوبارہ آجا لیکن آمیر بھائی جوک سپاٹ سلیوٹ ہے ان بھائی کو جو اتنی دیر اپنا وہ کہتے ہیں نا کی برداست کر کے بیٹھے اور اتنے پیار سے بات کی اور کنٹینیوز بات کو مطلب آگے بڑھایا تاکہ اس کو ایکسپوز کر سکے مطلب جو اگر وہ بھائی یہ دیکھ رہے ہیں تو ان کو سلیوٹ ہے آپ کے اس پیشنس کو پیشنس لیول کو میں ہوتا کوئی اور ہوتا وہ تو سیدھا لیب کر دیتا بہت آپ نے جس طریقے سے یہ ٹریک پہ چلایا اس کنٹینیوزیشن کو سلیوٹ بے شک ان دونوں بھائیوں کا ابو دعوت بھائی تھے اور الونر کر کے کوئی ایڈی تھی اگر یہ سن رہے ہیں اللہ ان کو جزائی خیر دے میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا ابو دعوت بھائی کا کمنٹ آیا ہوا تھا میری ویڈیو کے نیچے تو میں نے اس کو لائک بھی کیا اور اس پر جزاک اللہ بھی کہا تھا اللہ ان کو جزائی خیر دے ان کے سبر آگے چلتے ہیں اگر صحیح طریقے سے اگر بات ہو جائے گی وہ کس طرح کی گالی گلوچے کرتا ہے پتا ہے تمہیں اے کس طرح کی یہ میں نے پتا ہے کیوں کہا ہے کس طرح کی کیونکہ یہ کہتے ہیں لگ گالی رہی ہیں پر گالی ہے نہیں اچھا یار یہ کہہ دیتے یہاں پر کہہ دیتے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں آمر بھائی سے کہیں وہ ہمیں گالی نہ دیں علی بھائی ایک منہ لطیفہ لطیفہ آ گیا یہی میں بولا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ آپ کیجئے گا لطیفہ یہی پر فٹ بیٹھتا ہے یہی پر فٹ بیٹھتا ہے لطیفہ اچھا یہ نیچے الونر بھائی بیٹھے ہیں کہہ رہے ہیں جی یہ میں تھا چلیں جی میں لنک پبلک کرتا ہوں الونر بھائی تو آپ ضرور آئیے گا میں تھوڑی دیر میں لنک پبلک کرتا ہوں آپ ضرور آئیے گا میں سننا چاہوں گا آپ سے آپ کی رودات بھی علی بھائی میں چاہ رہا ہوں یہ لطیفہ یہاں فٹ بیٹھے گا اس کو سنانے کے بعد آپ اس کے بعد اپنا پوائنٹ ضرور رکھئے لطیفہ عرض ہے توجہ